ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ میں سے بہت سے میرے بائی لوگ میرے دوست مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یار 25 اوکتوبر کو رام سیتو نے تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونا ہے پیچھے آلموس صرف اور صرف ایک ویک یعنی کہ سات دن بچے ہیں اور اب بھی تک اس مووی کی اڈوانس بکنگ کا نام و نشائنی ہے بلکل پتہ ہی نہیں ہے کیا سین چل رہا ہے بتاؤ کیونکہ اس کا ٹریلر گائز ایسا تھا رام سیتو کا جو کہ آڈینس کو کافی اچھا لگا ہے کونسیپٹ اچھا ہے کارتکیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے جیسی اس کی سٹوری لائن تھی اس کی سٹوری لائن ڈیفرنٹ ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کارتکیا کی طرح بہت اچھی فلم ہونے جاری ہے اور اوپر سے سوپر سار افکورس اکشی کمار ہیں اور لگ رہا تھا کہ اچھی ایکٹنگ وہ کرنے والے ہیں اس فلم کے دروہ تو چلے جب ہم دیکھیں گے تب ہی بت باتا چلے گا تو بہت سے بھائی لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار اس کی ایڈواز بوکنگ کا کیا سین چل رہا ہے پروموشن کا کیا سین چل رہا ہے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کیا سین ہونے والا ہے تو میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کہ رام سیتو کو لے کر چل کیا رہا ہے تو اس پہلے بتاؤ جن بھائی دوستانے والے تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کرلو یار کیونکہ ایسی اپڈیٹری ویڈیوز ہم آپ سب کے لیے لاتی ہی رہتے ہیں تو س فلحال کی اب ڈیٹ کیا کوڈنگ رام سیتو کی پروموشن زیرو ہے جی ہاں نہ ہی میکرز نہ ہی ڈائریکٹر نہ ہی اکشی کمار خود فلحال رام سیتو کی پروموشن کر رہے ہیں اب ایسا کیوں ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا ایون کہ اس مووی کا جس طرح سے ٹریلر آیا تھا اس مووی کا کافی ہائپ ملی تھی بہت سی اوڈینس چاہ رہی ہے کہ وہ رام سیتو دیکھے تو ان کو اچھی پروموشن کرنی چاہیے تھی چلو میکرز اور ڈائریک باتا ہے لاسٹ ان کی جو موویز گزری ہیں وہ بلکل بھی اچھی نہیں گزری بچن پانڈے کو لے لو ساتھ گائز سامرات پرت ویراج کو لے لو توٹلی فلوب گئی ہیں تو ان کا اکشی کمار کو چاہیے تھا کہ اگر ان کی اپ کمنگ رام سیتو کو لے کر آڈینس کے مائنڈ میں کریز ہے تو وہ اس کی پروموشن کرے زیادہ سے زیادہ آڈینس تک پہنچائے تاکہ جلدی سے جلدی اس کا بجٹ ریکاور ہو اور مووی بہت اچھی ہو لیکن گائز افسوس کے زیادہ ایک ویک رہ جاتا ہے اور ابھی تک اس مووی کی پروموشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی می بھی ابھی آج سے سٹارٹ بھی ہو جائے لیکن آج سے گائز سٹارٹ بھی ہو گئے تو ساتھ دنوں کے اندر یہ لوگ کیا کر لیں گے وہ مجھے نہیں بتا اب ہم آ جاتے ہیں گائز اب ایڈوانس بوکنگ کے اوپر تو گائز ایڈوانس بوکنگ کی اپ ڈیٹ اگر دوں تو اس کے اکورڈنگ اس مووی کی ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوگی ٹوئنٹی اف اکٹوبر کو کچھ اپ ڈیٹس کے اکور� ہوتی ہے تو ٹوئنٹی تھرڈ لے رو پھر ٹوئنٹی فور دو دن میں گائز کیا ہی ایڈوانس بوکنگ ہوگی تو آئی تنگ سو جو اپ ڈیٹ ٹوئنٹی اف اکٹوبر کی آ رہی ہے وہ پوزٹو ہے لیکن پرسنلی اگر میں بتاؤں تو اس ان کو آج میس کے آج کیا ایڈوانس بوکنگ اوپن کر دینی چاہیے تھی اس کی ویزن یہ ہے کہ ایک ویک رہتا ہے ٹوٹلی ساتھ دن رہتے ہیں اور ہمیشہ جتنی بھی موویز ہوتی ہیں چھوٹی سی چھوٹی بڑے سی بڑی سب کی ایڈوانس بوکنگ زیادہ تر ارموست ایک ویک پہلے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن رام سیتو کے میکرز پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کی مووی میں دم نہیں ہے کیونکہ ایسا وہی کرتا ہے جس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی مووی میں دم نہیں ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ دم ہے تو وہ بیسہ پروموشن کی انسینڈ بجا دیتے ہیں لیکن چلیے میکرز ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ ان اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ٹوئنٹیت آف اکتوبر کو گائز اس کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوگی اور ہاں مائنڈ میں آ گیا ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ رام سیتو کا ایک اوفیشل سانگ بھی میبھی ریلیز کیا جائے آج کل میں ہی اب اپ ڈیٹ تو نہیں بتائے گی لیکن اپ ڈیٹ یا کوڈنگ آج کل میں ایک سانگ ریلیز کر کے ساتھ رام سیتو کی پروموشن کو بھی سٹارٹ کیا جائے گا اب یہ ریومر تو نہیں ہے ایک سور سے اوفیشل ہی اپ ڈیٹ ہے لیکن اب یہ میکر چلاتے ہیں سانگ اپلوڈ کرتے ہیں یا نہیں وہ نہیں پتا آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ کو رام سیتو سے کتنی امیدیں ہیں کیا یہ مووی باکس آرس پھڑے گی یا نہیں نیجو کومنس ایکشن کے در بتانا ابھی تک کلی تائی ویڈیو لائی ضرور کن چلیو سبسکر کر لینا اگلی آنیوی لنگ ہے یہ گا تھانکس رو گا تیم